اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں اسرائیل سے خبر آ رہی ہے بہت مشکل سے قبول کر رہا ہے لیکن قبول تو کر رہا ہے آئی ڈی اف سیز ٹو سولجرز کلڈ ان غازہ فائٹنگ ٹیکنگ گراؤنڈ آپریشن آفینسیو ڈیٹ ٹول ٹو ون سیونٹی ٹو تب ہی دو کے بارے میں لوگوں نے قبول کیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ہے ایک اور یہ دو دوسری خبر اگر دیکھنا ہے یہی وہی خبر ہے ہماس ہیلت منسٹری سیز غازہ ڈیتھ ٹول کلائم ٹو آور ٹوئنٹی ون تھاؤزن ایٹھنٹڈ اکیس ہزار آٹھ سو یہ ایک خبر یہ ایک اہم خبر ہے یو ایس ملیٹری سیز ہیلی کوپٹر سینگ ہاؤتی بوٹس کیرنگ آؤٹ سیکنڈ اٹیک آن ویسل انڈیٹ سی یو ایس ملیٹری نے کہا ہے کہ ہاؤسی کے جو شپ ہے بوٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈوبو دیا ہے کیونکہ وہ دوبارہ حملہ کر رہے تھے شپ پہ آج وہ جو ہیں ایک بڑا کامیاب حملہ کیا ہے جب سے امریکہ نے کوالیشن بنانے کا اعلان کیا ہے تب سے کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا لیکن آج ایک شپ کو ٹارگٹ کرنے میں ان لوگ وہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے پھر سیکنڈ بھی ٹارگٹ کر رہے تھے تو اس میں یو ایس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈوبو دیا ہے آج یہ تیسی خبر چوتھی خبر دیکھ سکتے ہیں اسلامی جہاد چیف says no hostage deal while اسرائیل troops remain in غازہ یہ اس نے کلیئر کٹ گیا دیا حماس نے بھی اسلامی جہاد نے بھی کہ جب تک ہوائی بمباری ہے اور توپوں کی گولہ باری ہے یا پھر توپوں کی موجودگی بھی ہے تو کوئی hostage deal ہم نہیں کریں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ruling out resigning tm says نہیں ہم resign تو نہیں دیں یہ بہت ہی شیملس کسیم کا انسان یہ دیکھیں یہ ہے مہاں کا finance minister یہ بہت ہی کٹر مذہبی انسان سمارٹ ریچ توٹ revival of غازہ settlements after war says no innocent in strip کہنا کہ کوئی وہاں پہ innocent نہیں یہ ہے انہوں کی سوچ یہ ہے جہاں آپ پتہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے یا پھر ایٹ امیر بن گویر جہاں وہ نیشنل سیکورٹی منسٹر ہے یہ بیزالیل سمارٹ ریچ یہ فائنس منسٹر یہ ریلیجیس بیکگرانڈ پہ متشدد ہے اور ایٹ امیر بن گویر جہاں وہ نیشنل نیشنل دیش بھکتی میں سب سے زیادہ آگئے ہے اس لحاظ سے دونوں میں ایک فرق ہے یہ دیکھیں یو ایس وارشپ شوٹ ڈاؤن ہو تھی میزار ایفٹر کون کنٹینر شیپ ہیٹ انڈر سی یہ لیٹیڈ اپڈیٹ میں آپ کو دے دیا موسیقی